یہاں پر بڑی خوبصور بات جو زکریہ کے وسیلہ سے ہوئی ہے اس نے کیا بولا ہے کہ وہ ہمیں انایت کرے گا کہ اپنے دشمنوں کے ہاتھوں سے چھوٹ کا یعنی دشمنوں کے ہاتھوں سے وہ ہمیں چھوڑائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابلیس کے شکنجے میں ابلیس کے ہاتھوں میں فسے ہوئے ہیں دنیا جو ہے ابلیس کے قبضے میں ہیں دنیا جو ہے موت کے قبضے میں ہیں اور دنیا بربادی کے راستے پر چاڑ رہی ہے جس کا انجام جو ہے وہ موت ہے اس جگہ سے وہ ہمیں نکالنے کے لیے یہاں پروفیسی کی بات ہوئی ہے وقت جو ہے وہ بہت نزدیک ہے ہم سمجھے کہ جلدی 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 وقت گزر رہا ہے اور خدامن یسو مسیح کے آنے کا دن جو ہے وہ بالکل قریب ہے یعنی خدامن یسو مسیح دروازے پر کھڑے ہیں دشمن جو ہے وہ ہمارا پیچھا کرتا ہے اور کر رہا ہے ہمیں چیز کر رہا ہے تاکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کتنی جلدی اس موت کے دھانے یا موت کے موں میں اس کے موت کے اندر چلے نہ جائیں اور ہم اس بات کو جانتے ہیں نسلِ امتِ ایک لمبا عرصہ صدیاں گزر رہی ہیں ہم خدامن سے دوری پر ہیں خدامن سے بہت دور ہیں اور اس بات کا عبریز کو بہت خوشی ہے کہ ہم خدا سے دور ہیں اور وہ اسی ذرا ہمارا پیچھا کرتے کرتے وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم موت کے دھانے تک پہنچ جائیں اور ابلیز کی یہ کوشش ہے اس کا پلان ہے اس کی منصوبہ بندی ہے کہ جو اس کا پلان ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ بڑی کوشش ساتھ 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 کوشش کھانا ہے بکہ اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم موت کے سیاہ کی بادی میں چلے جائیں اور جب جب بہت شروع میں اپدا میں زمین و آسمان بنے تھے تب سے اس کا پلان شروع ہو گیا تھا کہ آدم کو ہوا کو موت میں ڈالنا ہے اور کوئی ان کو پر رہا ہے کہ ہم موت اور آمین اور وہ بہت شرعہ اور جب اس نے آدم اور ہوا کو ارضمایا اور اس نے وہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں اس نے فتح مندی کا نعرہ لگایا کہ میں نے ان کو خدا کی حضورت سے نکال کر جیسے کہ نے اپنے حضور میں وہ لے گیا اپنے پاس وہ لے گیا خدا کی منصوبہ مندی تھی خدا کی منصوبہ مندی اس وقت اس جوڑے کے لیے کی جس کو خدا نے اپنی شبیح اپنی صورت پر بنایا تھا اور عبلیس نے کیا کیا ایک چلاکی کی مکاری کی اور ان کو خدا کے راستہ سے ہٹا کر اپنے راستہ پہ چرانے شروع کر رہا ہے اپنے راستہ پہ چرانے شروع کر رہا ہے اور اس کے ساتھ پہ چرانے شروع کر رہا ہے اور اس بات کو جانتے ہیں کہ عبلیس کی وہ بڑی فتح جس کے وسیلہ سے اس نے آدم اور ہوا کو آدم سے باہر نکال کر رہا ہے خدا سے بہت دوری پہ لے گیا اور وہ سمجھ رہا تھا کہ میری یہ چلاکی میری یہ کام جابی ہے وہ کام آگئی ہے جبکہ خدا کی منصوبہ بندی ہم سبوں کے لیے آدم اور ہوا کے لیے دیفرنٹ تھی اور ہم اس بات کو جانتے ہیں جب اس نے وہاں پہ فتح مندی پائی لیکن وہ فتح مندی فل سٹاف نہیں تھی خدا کی قدر اس بات پہ تھی کہ خدا نے جس آدم اور ہوا کو بنایا ہے اس کو خدا پھر دبارہ آدم سے باہر نکلے آدم کو پھر آدم میں لانے کے لیے خدا کی مصوبہ بندی تھی لیکن اس کے لیے خدا کی مصوبہ بندی تھی ہم پڑھتے ہیں پداش کتاب کی تیسرے باپ پندری آیت میں لکھا ہے اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا وہ تیرے سر کو کچھلے گا اور تُو اس کی ایڑی پر کٹے گا خدا نے اس ساپ کو جس نے آدم اور ہوا کو بہکایا تھا اس پر لانت کی اور اس کو یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے نا کہ لکھا ہے کہ وہ تیرے سر کو کچھلے گا ان تیرے تجھے سلامت نہیں رہنے لے گا کیونکہ خدا نے آدم اور ہوا کو اپنی شبیح پر بنایا تھا ایڑی پر بنایا ہے جو آدم اور ہوا کو کچھلے گا خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم ابلیس کے ہاتھوں تو کچھنے جا رہے ہیں اور سزا پا رہے ہیں دکھ پا رہے ہیں آسمانی باب کی مرضی یہ ہے کہ ہم کچھ سے کیا پائیں چھوٹا رہا پائیں کیا ساتن نے اس پر بنایا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ پانچ طریقوں سے ابلیس آدمیوں کو یعنی ہم سب کو باندھنے کی کوشش کرتا ہے جس کو صرف آسمانی باب ہمیں چھٹکانا دے سکتے ہیں اور سب سے پہلی بات کیا کرتا ہے ہمارے اندر ہمارے لیے میں شک و شبہ دالتا ہے تاکہ ہم شک کی حالت میں رہیں نہ ہم خدا کو جانے نہ خدا کے کلام کو جانے نہ سمجھے وہ اپس اور بچ میں میں ڈال کر شکوش بات میں ڈال کے ہماری انڈیسٹنگ کو لوسکا دیتا ہے اور سب سے بڑا کام اس کی چلاکی کیا ہے ہمیں پریشانیوں میں الجھاتا ہے جیسے نا وہ گیل ہوتا ہے اس کے در ایک چھوٹر پیس ہوتے ہیں ایسے کنچھاتا ہے رسی کی طرح ہمیں کنچھا دیتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آ دیتا اتنے اتنے مسائل اتنے تکھوں میں ڈالے رگتا ہے ہم ہمارا جو سور جو ہے وہ خدا کی بجائے کسی اور تل بٹھ کر رہتی ہے اور ہمارے راستوں کو خدا کی طرف جاتا ہے اور ہمارے راستوں کو خدا کی طرف جاتا ہے دھانے کی بجائے کسی اور راستے پہ لے کے چلتا ہے اسی لئے ہم ابلیس کی ازبائشوں میں پھس کر اس تباہی کے دھانے کی طرف ہم چلتے جاتے ہیں اور یہ جو بات ہمیں پاس صاحب ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں ہماری زندگی میں ہمارے ساری کمزوریوں کو ہمارے سامنے لے کے آتا ہے کہ تُو بلکل کمزور ہے، تُو کچھ نہیں، تُو نکمہ ہے، تُو بلکل ہی عدولہ شخص ہے وہ ہمیں خدا کی قدرت کو جاننے اور خدا کے جلال کو دیکھنے کی طرف ہماری آنکھیں اٹھے نہیں دیتا وہ ہمیں اس طرح بانتا ہے جیسے مجرم کو ہاتھ کڑے لگا آکے اس کو بانت کے رسیوں سے بانت کے ہاتھوں کو بانت کر لے کر چلتا ہے نہ ہمارے ہاتھ کو لے نہ ہمارے پونک کو لے ہمیں جدیلوں میں چکڑ کر ہمیشہ رکھتا ہے تاکہ ہماری آنکھیں اوپر آسمان پر لگے ہی نہ پورا ہی نہ کھڑ کرنا جاگے دیتا ہے حضر دہا 여기에 مطہ رکھتا ہے اور ہمارے بیشہ ہماری آنکھیں ایکنے nano ، ہماری پیسل پافہ تک گھن amis Power-Page جانا چاہیں تو پیسل دعا چاہیں تو گھر ذلو کے دعا چاہیں تو پیچھے اور یہ پانچ چیزیں ہیں جو ہمیں زنجیروں میں جھگڑے آتی ہیں ہماری زندگی کو ایسے خستا نہ گفتا بے حال فلشانی کے حالت میں ایسے رکھتی ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہم خدا کی طرف بڑے یا نہ بڑے اور کیا ہمیں سمجھ نہیں آتی کیا یا ہم اس پاک پیار نہیں کر سکتے کہ یہ جو شک کی حالت ہے یہ پہلی بات بھائیوں میں بنا رہی ہے یہ کیا ہمیں خدا کی حضوری میں خدا کے پاس لانے سے بیچے نہیں کھائے کی کبھی خدا مہربان ہے خدا منتظر ہے خدا انتظار کرتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے پاس آئیں اور اپنی پرابلم سے اپنی زنجیروں سے اپنے بندنوں سے وہ کھل جائیں آزاد ہو کے اخمان باب کے بھیٹر بیٹیاں بن جائیں تائیم آ گیا اور خدا نے زمیہ نبی کے وسیلہ سے اپنا کلام اس کے مومے ڈالا اور اس نے بولا کہ وہ ہمیں دشمنوں سے جھتکارا مہیا کرے گا اور دشمن کوئی اور نہیں دیں گے سب سے بڑا دشمن گناہ ہے نا صرف میں رہائی دےگا مرحب ہے نا صرف ہمیں رہائی دے گا بلکہ اگلی آیات میں جو کلام کی آیت لکھوئی ہیں پہلے باپ کی بات لکھوئی ہیں وہ ہمیں آگے لکھا ہے کہ وہ اور کیا کرے گا ہم اس کی بغیر خوف کے بغیر ڈر کے ہم اس کی عبادت بھی کریں گے اور خدا ہمیں کیوں آزاد کرتا ہے تاکہ ہم آزادی کے ساتھ روح اور ستائی سے اس کی عبادت کریں اس کے باوجود کیا ہے کہ ہمارے دماغ ہمارے ذہن ہمارے خیال ہماری سوچیں ہمارا دل شک و شبات سے بھرا ہوا ہے اور جب شک و شبات ہمارے اندر ہیں تو کیا کوئی شخص خدا کی عبادت کر سکتا ہے کیا اس کی بنگری کر سکتا ہے کیا اس کے پاس آ سکتا ہے اس کو سجدہ کر سکتا ہے خدا چاہتا ہے اس کے لوگ اس کے پاس آئے جب چاہے جہاں چاہے کسی بھی حالت میں ہوں اس کے پاس آ کر اس کی مدسرائی کریں اس کے نام کو جلال دیں اس کی بڑیائی کریں اس کی حمد کریں اس کے نام کی مہمہ گاتے رہیں so this is the purpose that why god has come down into this world not that to make us celebrate this christmas of his birth but he wants to free us thereby that we can serve him خدا اسی لئے آیا ہے نہ سبھ ہم وہ چھٹکارا دینے کے لئے بلکہ چھٹکارا دینے کے بعد ہم آزادی کے ساتھ روح اور سچائی کے ساتھ اس کی بنگری پرسلس تائز کٹے رہی کٹے رہے کٹے رہی کٹے رہی، کٹے رہی پھر ہم دائیں پھر پہن کیوں ڈھرہا ہم ازادی کے ساتھ ہم اس کو مداز سائی کرتے رہیں خدا چاہتا ہے ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہو کر اس خوش خبری کو جو آسمان سے آئی ہے اس کو ہم دنیا تک پنچائیں دوسروں تک پنچائیں کہ خدا ہم یہ سمسیر دنیا میں آ چکا ہے so the purpose of god is just to make us his disciples in in short what we can say خلاسہ اس بات کا یہ ہے آسمانی بات کی مزی یہ ہے ہم خلاون یسو مسیح کے شہد پر سب بولیں ہم خلاون یسو مسیح کے شہد پر سب بولیں ہم خلاون یسو مسیح کے شہد پر سب بولیں ہم خلاون یسو مسیح کے شہد پر سب بولیں it's a very a from a profound words in the romans 16 chapter رومیوں کا خط اس کا سولویں باپ پالوسوس سول لکھتے ہیں بہت خوبصور بات سولویں باپ میں 16 verse 19 16 سے ہم 19 تک پڑیں 16 chapter 19 verse اس کی ہم انیس آیت پڑیں گے کیونکہ تمہاری فرمبرداری سب میں مشہور ہو گئی ہے اس لیے کہ میں تمہارے بارے میں خوش ہوں لیکن یہ چاہتا ہوں کہ تم نیکی کے اتبار سے دنا بن جاؤ اور بدی کے اتبار سے بدی کے اتبار سے آمین جو پیغام آسمانی باپ نے ہم تک پنچایا ہمیں پیغام ملا وہ پیغام ہمارے دل کے اندر کی جو کھڑگیاں دل کے اندر سب کچھ ہے اس کو روشن کر دے اور روشن کرنے کے بعد لوگوں تاکہ روشنی پہنچے تاکہ خدا کا جلال جو ہمیں ملا ہے اب خدا کی لوگوں کو ملا ہے وہ سارے دنیا میں روشن کرتا چاہے وہ سچائی کا پیغام جو آسمان سے ہم تک پہنچا ہے جس نے آدم کو ہوا کو شک میں ڈالا تھا آسمانی باپ اس شک و شبات کو ہمارے اس دماغ سے نکال کریں سچائی کے راہ پر چلنے کے لیے خدا دیار کرتا ہے یہ جیسے اکلام لکھا ہوا ہے میں پھر دور پڑھتا ہوں تمہاری سمبرداری سب میں مشہور ہو گئی اس لیے کہ میں تمہارے بارے میں خوش ہوں لیکن یہ چاہتا ہوں کہ تم نیکی کے اطبار سے دانا بن جاؤ اور بھدی کے اطبار سے گولے بنی رہو پریز گارڈ ہم نکی ہے ہم کیا بن گئے ہیں نیک کیا بن گئے ہیں نیک کیوں ہم نیک بن گئے ہیں ہکمت ہمیں ہمیں کیوں آئی ہے لیکن ہکمت ہماری آپ کی نہیں ہے حکمت کس نے دی ہے آسمانی باب میں دی ہے کیونکہ ہم جب آدم اور اس سرشت میں ہیں تو اس کے سباب سے ہم کیا ہیں بلکل دور ہیں بلکل نغمے لوگ ہیں ہماری سرشت میں حکمت کی بات دیکی کی بات نہیں تھی کیونکہ کلام نے کہا ہے ستائی سے واقع ہو ستائی تمہیں عذاب کرے گی اگلی بات پہ آتے ہیں 20 بیس آیت پڑھتے ہیں بڑی خوبصور بات ہے اور خدا جو اتمنان کا چشمہ ہے شیطان کو تمہارے پاؤں سے جلد کچلوائے گا جلد ہم گاتے ہیں ہمارے پاؤں کے نیچے یہ بات بیس آیت پڑھتے ہیں ہمارے پاؤں کے نیچے ہمارے پاؤں سے کچلا جائے گا خدا مجیہ سو مسیح آئے انہوں نے ابلیس کے سار کو کچلا اور پھر ہمیں تیار دیا کہ ہم بھی سانپوں اور بچوں کو کچھ نے ابلیس کی ساری قدرت کو کچھ نے یہ اختار ہمیں خدا مجیہ سو مسیح نے دیا ہے کون سی قوت ہے کون سی طاقت ہے جس سے ہم ابلیس کے سار کو گوشن سکتے ہیں اور کچھ نہیں ہے صرف یہ سچائی کا کلام ہے یہ سچائی ہے جو ہمت سے آئی ہے اسلام کو پا کر اسلام کو قبول کر کے ہم ابلیس کے ساتھ کو کچھ سکتے ہیں لیکن سٹمیون سکتے ہیں جب کچھ میں جو سوکتے ہیں جو خدا مجیہ سکتے ہیں جب ہمیے weary سکتے ہیں جب ہمیں جب ہم جانتے ہیں تو ہمت گا کرے کے ساتھ کہ ہم کچھسز پر جانتے ہیں سکتے ہیں جب ہم گا کرے کے ساتھ کرے ہیں اور ساکتے ہیں ساکتے ہیں ابرانیو کا خط نکالیں پریز ابرانیو کا خط نائن چپٹر نام آباب نکالیں پریز ابرانیو نام آباب اس کی چودھوی آیت ابرانیو نام آباب اس کی چودھوی آیت ہم بڑے آرام سے پڑیں گے تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پا کرے گا تاکہ ہم زندہ خدا کی زندہ خدا کی آمین ہم کب خدا کی عبادت کر سکتے ہیں ہم کیسے اپنے آپ کو ازاد کر کے خدا کی پرستش خدا کی عبادت کر سکتے ہیں ہمیں خدا من کے لہو کے نیچے آکا اپنے آپ کو پاک کر کے ہمیں خدا من کے حضور آکے پھر ہم اس کی عبادت کر سکتے ہیں ہمیں ہر طرح سے پورے طور پر اپنے آپ کو خدا من یسو مسیح کے لہو سے دھونا ہے اور تمام ان شکنجوں کو تمام ان جگڑوں کو ہم اپنے آپ کو ازاد کر کے پورے طور پر خدا من کے پاس آکے روح اور سزائی سے اس کی عبادت کرنی ہے کہ پھر ہم کرتا ہے سکتے ہیں سکتے ہیں سیکتے ہیں سکتے ہیں جس پر سے دوسروں کے پاس خلا من یسو مسیح کا لہو جو کروز پر بہا صرف اسی لہو نے ابلیس کے ساتھ کو کچلا اور اسی لہو کے وسیلہ سے ہم پاک ہوئے اور اسی لہو کے وسیلہ سے ہم پاک ہو کر خدا کی لائک طور پر بھلے طور پر عبادت کر سکتے ہیں اور اس طرح سے ہم خدا کے ساتھ چاہے سکتے ہیں اور اس طرح سے خدا کی عبادت کر سکتے ہیں خدا کا الہی منصوبہ یہ ہے کہ جب ہم چکڑے تھے آزاد ہوگے آزاد ہونے کے بعد پھر دوبارہ ہم شکنجے میں نہ پسے بلکہ آزاد ہوکہ روح اور سچائے سے اس کی بدکی کرتے رہے خدا چاہتا ہے ہم پاک رہے خدا چاہتا ہے ہم بندنوں سے آزاد رہیں خدا چاہتا ہے ہم اس جوے سے بہر آجائیں اور اس کے بعد ہم ہر لمحہ ہر گھڑی صرف ہم اس کی عبادت کرتے رہیں نا کے بار بار ہم اس گراندی کے جوے میں چھتے ہیں اور اگر ہم دس میں باپ پڑھتے آگے پڑھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے میرے کلام کو سنا آواز کو سنا اپنے دلوں کو سخت لیا جیسا مرسا میں اور مریبا میں ہوا تھا میری آواز کو نہ سنا کس طرح سے اپنے دلوں کو سخت لیا اور پھر وہ اتنی مشکلوں میں پریشانیوں میں ایونکہ موت کی حالت میں بھی رہے لیکن کلام کو قبول نہ دیا خدا کا یہ مقصد نہیں کہ ہمارے دل سخت رہے ہم بندروں میں رہے ہم جوہر میں رہے خدا کا پلان یہ ہے ہم تابع فرمانی کے ساتھ اس کے کلام کو اپنے دل میں اتاریں کلام کو قبول کریں اور بڑی خلوص سے نیت اور خلوص سے دل سے اس کی عبادت کریں ایک اور بات سکھیں گے کہ خدا نے کیوں کہا ہے خدا نے ہمیں کیوں ہمیں خدا آزاد کرنا چاہتا ہے خدا کا ایک اور مقصد ہے ہم اس کو پہلے باپ کی چھترہت پڑتے ہیں لکا کی انجیل پہلے باپ اس کی سیترہت پڑتے ہیں لکھا ہے اور آئے لڑکے تو خدا تعالیٰ کا نبی کہلائے گا کیونکہ تو خدا مند کی راہیں تیار کرنے کو اس کے آگے آگے چلے گا اس کے آگے آگے چلے گا اس نے اس نے بیٹا پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ بات بتا دی تھی کہ تُو اس کے آگے آگے چلے گا اور پھر خدا نے جب بیٹا دیا تو اس کو ایک آلہ درجہ کی بات کی ہے حق تعالیٰ کا نبی یعنی کی اس کو ایک اچھا رتبہ دیا ہے اچھا رتبہ دیا ہے اور وہ کیا کرے گا وہ خدا مند یسو مسیح کے لیے راہ کو تیار کام کرے گا خدا مند یسو مسیح کی راہ کو تیار کرنے کے لیے کام کرے گا so that how the ways are been the ways are off really not straight ways they're all like a crooked ways اور رستہ کھا ستا ایسے تیرے بڑا رستہ تھا اس تیرے بڑا رستے کو یہ ہنہ کے وصیدہ سے پہلے اس رستے کو سیدھا بنانے کے لیے یہ پروفیسی ہوئی ہے یہ لبوتی کناہ ہوئا ہے اور یہ ہنہ کے وصیلہ سے خدا مند یسو مسیح کے آنے سے تہلے اس راستہ کو سیدھا بنانا ہے لوگوں کو بتانا ہے کہ خدا مند کے لیے راستہ کو سیدھا بناؤ کیونکہ جو آسمان سے آنے والا ہے عام لڑکا نہیں ہے عام بیٹا نہیں ہے وہ قادر مطلق ہے عجیب مشیل ہے خدا قادر ہے عبیل کا باپ ہے سلامتی کا اللہ ہے وہ کیا ہے پاک خدا ہے اور ہم اس بات کو یہاں پڑھتی ہیں کہ جب خدا مند یسو چلہ ہوئے تو آسمان زمین پر اترایا جلال خدا کی قدر دائر ہو گئی اور اسی لیے اس کے آنے سے پہلے راستہ کو بالکل عام آم بادشاہ نہیں ہے اس بادشاہ کے آنے سے پہلے راستوں کو ہمار بھونا چاہیے خدا چاہتا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا راستہ کیا ہو جائے ہمار ہو جائے سیدھا ہو جائے اسی لیے خدا مند یسو مسیح کے آنے سے پہلے یا ہم کیسے پہ پیدا ہونے سے پہلے یہنہ آئے اور یہنہ نے خدا مند کی راہ کو تیار کرنے کے لیے انہوں نے سارا کام کیا اور یہ نبوتی کلام صرف یہنہ کے لیے نہیں ہے اور یہ آج مجھ سے آپ سے سم سب سے خدا بات کر رہا ہے کہ خدا مند کے لیے راہ کو کیونکہ آپ خدا مند دوسری زفہ آنے والے کے اور کیونکہ تم کیا ہو میرے بیٹے ہو لڑکے تو خدا تالہ کا نبی کہلائے گا بڑی بات ہے برکت کی بات ہے اور یہاں پہ لکھا ہے کہ تُو خدا مند کے لیے راہ کو تیار کرے گا اور اس کے آگے آگے چلے گا کیونکہ جو خدا مند کی خدمت کرنا ہے خدا مند کی عبادت کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا مند کے لیے آستہ کو تیار کر رہے ہیں خدا مند کی آمد کے لیے کام کر رہی ہیں اور اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا مند ایک دفعہ آئے ہیں خدا مند دوبارہ آئیں گے پہلے ہمارے راستہ تیار کیا تھا اب ہمیں کیا ضرورت اس راستہ کو تیار کرنے کے لیے خدا مند دوبارہ آئے ہیں ہم سب کو مخلص لینے کے لیے چھٹکار دینے کے لیے خدا مند دوبارہ آئے ہیں خدا مند کے اس دبین پر آئے ہیں آسمانی بات کے اس عدابی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے تاکہ یہ گناہ گار جو لوگ ہیں دنیا ہے یہ بچ جائے خدا مند دوبارہ آئے ہیں خدا مند اس لیے زبین پر آئے تاکہ ہمیں اس گناہ بری دنیا سے چھٹکارہ دینے کے لیے ہیں خدا مند دوبارہ آئے ہیں خدا مند دوبارہ آئے ہیں خدا مند یسو مسیح اس لیے آئے تاکہ بریز کے ساتھ کو کچھڑے اور ہمیں فتح مند بھی بہویا کریں کون خدا مند کے لیے راہ تیار کرے گا تاکہ خدا مند کیا اور تاکہ تاکہ خدا مند سمسیح آئے اور یہ کوئی اور نہیں ہے یہ ہرنا ہے جو ذکریعہ کا دیتا ہے اور خدا کا مقصد کیا تھا خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ اس گناہ بری دنیا کو اس گناہ سے دنیا کو چھٹکارہ دیں اور آج ہم اس نبوتی کلام ہم سب پہ لاغو ہوتا ہے کہ ہم خدا مند کی راہ کو تیار کرنے کے لیے اپنا قدم بڑھائیں اور جب ہم اب راستہ تیار کریں گے تو خدا پھر دوبارہ آئیں گے خدا پھر دوبارہ سب بولے خدا پھر دوبارہ اونچی بولے خدا پھر دوبارہ آئیں گے کہ خدا پھر دوبارہ کیوں نہیں آرے کیوں وہ رکے ہوئے کیوں انتظار کرنے ہیں کیوں وہ اپنے وعدہ میں دیر کر رہے ہیں کیوں ہمیں اتنا بڑتگار کر رہے ہیں کیونکہ میں اور آپ اس طور پہ جس طرح خدا کی مرضی ہے اس طرح پہ ہم خدا کی نہ عبادت کر رہے ہیں اور نہ ہم اس کا کام کر رہی ہیں خدا من جلدی آنا چاہتے ہیں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں تاکہ ہم سب اس کے ساتھ اسمان پہ ہم سب اس پر اس کے ساتھ اسمان پہ اسی لئے تو رکے ہوئے ہیں تھوڑا انتظار کر رہے ہیں خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا من یسو مرسی کی اس راہ کو تیار کریں تاکہ خدا من آئیں اور ہمیں اپنے ساتھ دیں چاہتا ہے کہ ہم چاہتا ہم چاہتا ہم چاہتا ہے چاہتا ہم چاہتا ہم چاہتا ہے چوتھا باپ کی گیاروی آیت ہم پڑھتے ہیں بڑی خوبصور آیت ہے اور اس نے باز کو رسول اور باز کو نبی اور باز کو مبشر اور باز کو چروہا اور استاد بنا کر دے دیا تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن مسیح کا بدن مسیح کا بدن آمین اور ہم یہاں پہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں خدا نے ہمیں نجات دی اپنے بیٹے بیٹیاں بنایا کسی کو رسول نبی مبشر چروہا استاد بنایا خدمت کا کام کیا تاکہ ان سارے کاموں میں کلیسیا جو ہے خدا کا بدن جو ہے وہ کیا کرے ترقی کرے جب چرچ اس دلہن کی طرح جو مقاشر اور اس بات پر لکھا ہوا ہے تو اس کی دلہن میں اپنے آپ کو تیار کرنے جا ہے دلہن دیکھے گا کہ دلہن تیار بوٹی پالر سے واپس آگئی ہے تو پھر دلہن آئے گا اور دلہن اپنے دلہن کو لے کر اپنے ساتھ آسمان پر لے جائے گا دوسری آمد کا جو لیٹ ہے وہ خدا آمد کی طرف سے لیٹ نہیں ہے وہ لیٹ کیا ہے؟ کلیسیا کی طرف سے ہے دلہن کی طرف سے ہے بیوکی پالر کی طرف سے لیٹ ہے اسی لیے خدا آمد ابھی انطلاق کر رہے ہیں جب ہمارے ہیں انطلاق کرتے ہیں انجام کرسکتے ہیں انطلاق کرسکتے ہیں انطلاق کرسکتے ہیں ہم بھائیس میں اس دنیا میں بہت داری بسیار مناتے ہیں مناتے رہے ہیں لیکن حقیقی طور پر جو بات آج ہمیں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تو تیار کر کے دلدر بنائیں تاکہ دلدر ہمیں دیکھیں اور کہیں کہ اب تو تیار ہے مجھے اپنے ساتھ دلدار جاتا ہوں راستہ تیار جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے کھیپ میں اس تاکستان میں ہم کام کریں اور کام کرتے رہیں تاکہ لوگ تیار ہوں کلیسیہ تیار ہوں ابھے خدا یہ سن سے ہمیں دے دیں اس نے ہمیں ابلیس کے سارے شکنجوں سے اس قید سے نکالا ہے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں اس کی بندگی کریں اور ہمیں بجر خاتم لکھا ہے کہ اس نے ہمیں شاہی کا تینوں کے فرقہ میں شامل کیا ہے مقدس کون بنایا ہے خدا کی خاص ملکیت بنایا ہے یہ ساری خوبیاں تو ہمارے پاس ہیں تو پھر عبادت کرنے میں رکاوٹ کس بات کی ہے خدمت کی رکاوٹ کس بات کی ہے اگر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم تاریخ دنیا کے اندر ہیں ہم شاہی پینوں کا فرقہ ہیں مقدس کون ہے خدا کی خاص ملکیت ہے سب کچھ ہونے کے باوجود ہم تاریخی کے عالم میں ہیں تو پھر قصور کس کا ہے ہمارا اور اب خدا کا جنال پھر دوبارہ ظاہر ہونے گا یہ خدا کا جنال پھر اترنے کو ہے خدا کا جنال جب اب ظاہر ہوگا تو ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے جنال میں شامل ہو جائیں اس کے جنال میں جنالی بن جائیں کیونکہ اب جنال ظاہر ہوگا تو کلیسیا اٹھائی جائے گی کلیس کا پیغام کلیس کا مقصد دوہزار تئیس سال پہلے پورا ہو چکا ہے نجات ہندہ آ چکا ہے گناہوں سے مقصد دینے والا آ چکا ہے اب ہمارا فرض ہے ہم اس کے اقران کریں اس کو قبول کریں ہم تاریخی کے قبضہ سے باہر آ چکے ہیں زندیروں سے ہم کھل چکے ہیں اب ہمارا کام کیا ہے اس کی راہ کو پیار گئے اس کے شامل آجات ہم مرز کی ٹھائی اٹھائی چکے ہیں ہم دھڑے ہوئے ہیں ہم اس بات کو سمیتے ہیں ہم جگڑے ہوا ہیں ہم دنیا کی طرح رواہیتی کرسوس مناتے ہیں رواہیتی رواہیتی کرسوس مکل دیا توئے چیزیب تھو اس کا کچھ فائدہ فائدہ نہیں اور مافی قیدہ اب ہم آنڑی ہم چھٹ چکے ہیں رہائی پا چکے ہیں اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کے لئے راستے کو تیار کریں As a brother said that he has celebrated the 58 Christmases and maybe somebody else more somebody else less we will keep on celebrate the Christmas that the purpose of the Christmas which will never ever fulfill our the lives which has to be reach under the destiny As a Paul said that we are wise understood the truth of the word of God then we are the time now we will say Mara Radha please come I am prepared اور ہم اس بات جاند ہے کہ پرسکہ کہتا ہے کہ ہمیں اب وقت کے حساب سے بہت حشیان ہونا چاہیے تھا اور ہمیں پکار پکار کی کہنا چاہیے تھا Mara Radha مطلب یہ ہے خدا وند جلدی آہ خدا وند جلدی آہ خدا وند جلدی آہ ہمیں یہ ہمارے اندر سے آواز نکلنی چاہیے کیونکہ ہمارا جو کام تھا ہمیں اتنا کام کیا ہے اور اب خدا دیکھ رہا ہے کہ کام پورا ہو چکا ہے اب خدا ہمیں ہمارا رہا تھا کہنا چاہیے کہ خدا وند آہ اور خدا وند پھر آہے اور اپنے کلیسیہ کو اپنے ساتھ دیکھا چاہے آئے ہم اس کلام کو جو نبوکتی کلام ہوا ہے کہ خدا دشمن سے چھٹکارہ دیکھا یہ نبوکتی کلام صرف یہ ہنا کے لیے نہیں یہ نبوکتی کلام ہم میں سے ہر سب کے لیے ہے اور جو آر لینڈ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں چھٹکارہ دے گا اور یونہ جو ہے اس نے خدا ہم کی راہ تیار کی ہمیں اس کی دوسری آمد کی لیے راستہ کو تیار کرنا ہے خدا نے کہا کہ وہ کام ڈاؤں وہ کچھ ساتھ ساتھ اور کمپلیٹلی خدا نے کہا کہ میں آکے ابریس کے ساتھ کو کچھ روں گا اس کو اس پر میں فتح پاؤں گا پر کلام میں لکھا ہے کہ آخری جو دشمن تھا عبلیس اور موت تھی اس کو میں خدا نے شکست دی ہے وہ آیا اور اس میں میں فتح مندی تھی اور اس فتح مندی میں یہ بات بھی ہے ہم آزادی کے ساتھ خدا ان کی بندگی خدا ان کی عبادت کر سکیں اور اگر آپ یہ سچائی پر قائم ہیں اور یہ سچائی ہمارے اندر ہے ہمارے اندر ہے سچائی اور ہم اس چائی پر قائم ہیں تو پھر جیسا خدا انیس مسیح کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ خدا انیس مسیح کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے آخری دشمن شیطان کو اور قبر پر بھی فتح پائی اور یہ کہاں خدا ان ہمارے وسیلہ سے کلیسیہ کے وسیلہ سے بھی کرے گے خدا انہیں آنے کے لئے موجود ہے آنے کے لئے افتیار ہے وہ جلدی آنے کو ہے اب وہ یہ بات سننا چاہتے ہیں کلیسیہ کے خدا ان میں تیار ہوں تو جلدی آ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں تو دعا ہمیں یہ تردیشنل خیسمت اور انہیں گے کہ ہمارے سکرانی دن کے لئے کہ ہمارے سکرانی دن ہمارے سکرانی دن اور بہترینی طرح کہ ہمارے سکرانی دن ہمارے سکرانی دن اے ہم وہ سروائی کی کرسمنس سے اس کو ایک سائٹ پہ کر کے جلال والے کرسمنس کو جلال والے دل کو اس کے آنے کے دل کو ہم یاد کریں تاکہ اس کے ساتھ ہم جلالی حضرت میں جا کے جیسا بہت ہے جلالی ایسے ہم جلالی اس کے پاس جائیں اور اس کے نام کو جلا دیں جلال والے دل Holy advantage اللہ بہترینی دی لہذا ہے قدوس ہے خدا کا دل بڑا نرم ہے اور خدا چاہ رہا ہے ہم اس کی آواز کو سنیں اور کبھی بھی دل کو سخت نہ کریں اس کے کلام کو بڑی آجزی سے شکستہ دیلی سے فروتنی سے اس کے کلام کو سن کر راکی کریسپس سے بہت آ کر جلال کی حالت میں آج ہیں اور اس کے نام کو جلال دیں لیکن وہ منتظر ہے کلیسیا کا آج ہم اس دیتے کے لیے اور تمہاروں اور بچوں جو ابھی گوکیشن پر ہیں ان کے لیے شکزاری کرتے ہیں جو پاکلو بھارتا ہے پاکلو رہنمائی کرتا ہے وہ خدا کے کلام کی باتوں کو خدا کی نبوتی باتوں کو ان کے وسیلہ سے ہم تک ہوجاتا ہے اور لوگ اس کلام سے شاد مانی باتے لئے آئے ہم اس کلام کی روشنی میں اپنے آپ کو تیار کریں کہ وہ دشمن پر دشمن پر دشمن پر فتہ مندی خدا مند مہجا کرتا ہے اور جب ہمیں اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ دشمن ہمارے پاؤں کے لیچے ہیں دشمن ہمارا کچھ نہیں بگار سکتے دشمن ہمارے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے تو پھر دشمن کس باتی ہے آئے ہم اپنے آپ کو خدا مند کے سامنے جھوکا جاتے آئے ہم اسلام کی روشنی میں اپنا گوز نہ کریں کہ میں کہاں بات ہوں تو بہت سکتے ہیں خدا مجھے سمسی کو قبول کر کے خدا باپ خدا بیٹا خدا پاکنو کے نام سے بہتسمہ لے کر اس زمین پر خدا مند کی رہوں کو تیار کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیش رہ سکتے ہیں کیونکہ خدا نے آج ہم سے بات کی ہے خدا نے طریقہ بتایا ہے کہ دشمن کو خدا نے آرڈ کچھ رہا ہے اب دشمن کا ہمارے اوپر بھی اتیار نہیں ہے اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں لے کے آتے ہیں اور اس کلام کی روشنی میں ہم خوب دعا کریں گے خوب ہم خدا کے سامنے جھکے گے ہمارا خدا جو عادر خدا ہے ہمارا خدا جو عظیم خدا ہے خدا نے آج ہم سے بات کی ہے خدا نے ہمارے سارے دشنوں سے ہمیں رہائی بخشی ہے اور اس کے کلام کی بات ہے کہ گلیسیا ترقی کریں گلیسیا کی ترقی ہو آئی پر قدموں پر کھڑے ہوتے ہیں چو battlingوں پر کھڑے ہوتے ہیں موسیقی